ہمیں پتہ گئے کہ جو چھوٹی چھوٹے پرنسپالٹیز تھی وہ مقد ایمپائر میں جاگا مرج ہو گئی تھی لیکن جو نورت ویسٹ انڈیا تھا اس میں ایسی کنڈیشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی تھی وہاں جو تین پرنسپالٹیز تھی کمبوجھ اور گندھار اور مدرازی ایک دوسرے سے ہی لڑتی رہتی تھی کوئی بھی پارفور کنگڈم نہیں تھا جس کے وجہ سے فورنرز کو ایک چانس ملا کہ وہ اس پر اٹیک کر سکے وہیں جو ہندو پوش کے پاس تھے وہاں سے ایسلی ان پر پینٹریٹ کیا جا سکتا تھا اس کے بعد جو ایرکمینین رولرز تھی ایران کی وہ اپنے ایمپائر کو اسے ٹائم ایکسپینڈ کر رہے تھے جس ٹائم پر مغد نہیں کیا تھا اس لئے انہیں ایک چانس مل گیا اور وہیں جو کنڈیشن کی نورت ویسٹ کی وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی دیریس جو جنہوں نے پینٹریٹ کیا انڈیا ملہ پنجاب میں ویسٹ آف دے انڈس انس اندھ ریور میں جو نورت ویسٹ ونٹیر کے کچھ پارٹ آف پنجاب وغیرہ تھے یہ ٹوئنٹیر پروونس میں اور جو ستر پی آف ایران تھے اس میں کنورٹ کر دیے گئے جو ایرین انہیں نیکس کیا تھا پنجاب وہ کافی فرٹائل تھا اور کافی پوپلس پارٹ بھی تھا ہم نے دیکھا کہ جو یہ انڈیا اب یہ انڈینز کو اپنے گریگ وار میں انکلیوڈ کرنے لگے اپنی آرمی وغیرہ میں جب تک الیکزامر نے انویشن نہیں کیا تھا ہمیں یہ سب چیتے دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے کونٹیکٹ سے ہوا کہ ج جو ٹریڈ اور کومرس تھا ایران اور انڈیا کی بیچ میں وہ کافی اچھا ہونے لگا کلچر سگنیفیکنس یہاں کی دیکھنے کو ملی جو ایرانین سے ان کی جو خروستی سکرپٹ ہے وہ انڈیا میں ڈیولپ ہوئی خروستی جو رائٹ ٹو لیفٹ لیکھی جاتی تھی اسے اشوکن جو انسکرپشنز تھے نورت ریسٹ میں ہمیں ان کے اوپر خروستی سکرپٹ دیکھنے کو ملتی تھی ایرانین کوئنز دیکھنے کو ملے جو پنج مارک کوئنز تھے اور جو ا ایرانین انفرنس او مورین سکرپچرز پر بھی دیکھنے کو ملا تھا جو ایک ایرانین ڈرم تھی دی پی اسے جو اشوکن انسکرپشنز میں لیپی کر کے لکھا کیا مان جاتا ہے کہ اسی سیلیٹڈ تھی اس کے پاس الیکزنڈر انویشن میں بتایا ہے کہ الیکزنڈر ہم نے دیکھا جو گریک اور ایران تھے ان کے بیچ میں کونٹیننسلی فائٹ ہو رہی تھی جو الیکزنڈر تھے میسیڈونیا کے اس نے ایران کو ڈسٹوری کر دیا تھا وہ گریک کے تھے ان انہوں نے اپنا جو انویشن ایشیا مائنر ایران ایراک وہاں پر ملک انہوں نے اینکس کر دیتے ہیں ایران سے وہ انڈیا کی طرف مارچ کرنا چاہتے تھے بیکوز انہوں نے سنا ہوا تھا کہ انڈیا میں بہت ویلت ہے جو ہیرو ڈوٹرز تھے اس ٹائم کے جو کاف اچھے سکولر تھے انہوں نے انڈیا کے بارے میں بتایا تھا کہ کافی رچ کنٹری ہے کافی ملک اس کی نیچور ہسٹری جیوگروفیکل کنڈیشنز کے بارے میں اتنا بتاتے تھا کہ الیکزنڈر کو اتسکتا ہو رہی تھی کہ وہ وہاں پر جائے وہ سوچتے تھے کہ جو کیسپنس ہی ہے وہ انڈیا کے ایسٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہیں اس ٹائم پر جو پولٹیکل سیچویشن سی نورت ویسٹ انڈیا کی وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں ملب ہیلپ ملی کہ وہ انڈیا میں ایزلی اینکس کر سکے جب انہوں نے انڈیا میں اینکس کیا تو کچھ شروع رہا تھے جیسے آم بھی کے اور جو پورس تھے انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی رہی لیکن وہ پہلے جو الیکزنڈر تھے وہ کابل گئے کابل سے انہوں نے سوچا کہ وہ انڈیا کے خائبر پاس سے انڈیا میں مارچ کریں گے تب آم بھی کے رولر تھے انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی کوشش کرنے کی بجائے انہوں نے خود سرینڈر کر دیا تھا اس کے بعد پورس تھے پورس نے حالانکہ ان کے ساتھ فائٹ کی پورس کی بہدوری کو دیکھ کر انہوں نے اسے ملب چھوڑ دیا تھا اور بولا تھا کہ ملب انہیں بول دیا تھا کہ آپ ملب رول کر لو ہمارے بیسز پر لیکن مانا جاتا ہے کہ جو گریک کی آرمی تھی وہ اتنا لمبا دسٹنس ٹریور کرنے کے بعد کافی تھک گئی تھی کلائمٹ آف انڈیا کا وہیں ہور تھا جس کے وجہ سے وہ ڈیزیز وغیرہ ہوئے تھے اس کے وہ جو سولڈر وغیرہ تھے وہ انڈیا حلب الیکزنڈر کو بار بار منا کر رہے تھے کہ ہم آگے نہیں جائیں گے جس کے وجہ سے وہ آگے انویڈ نہیں کر پائے اور مانا گیا کہ جو ایک کنگ جو کس اپنی اینیوی سے نہیں آرہا وہ اپنی سینہ سے ہار گیا تھا وہ لیکن اس میں واپس جاتے وقت اپنے کچھ پرنسپیلٹیز چھوڑی اپنے کچھ کنگڈمز وغیرہ چھوٹے چھوٹے جو کنگڈمز وغیرہ بنائیتے وہ کیے اور جو انہوں نے پرنسپیلٹیز وغیرہ ایک وائر کی تھی انہیں واپس دوسرے ملب ریسٹور کر دیا ان کے رولرز کو اور اس نے کچھ ملب اپنی سیٹیز وغیرہ بنائے تاکہ وہ اپنی اس ایریا میں اپنے پاور کو تھوڑا سا مینٹین لگ سے وہ انڈیا میں کھاری نائنٹین منس تک روکے تھے ان کا انویجن کا ایفیکٹ یہ رہا کہ جی ایک تو یہ فرسٹ جنہوں نے ورسٹ اینشنٹ یوروپین تھے جن کا کلوس کونٹیکٹ ساؤت اسٹ ایشیا کے ساتھ انہوں نے ان کی جو انڈین کیمپنٹ تھی وہ ایک طریقے سکسسفل بھی رہی تھی انہوں نے انڈین ٹومنس میں کافی مطلب لارجر کافی لارجر کانٹریبیشن کا جو انڈین اور گریس کے بیچ میں جو ملب چار راستے دیولپمنٹ چار راستوں کے دیولپمنٹ ہوئے اور ٹریڈ بھی اچھا ہونے لگا گریس اور انڈیا کے بیچ میں انہوں نے جو جو موسٹ ایمپورٹنٹ ملب جو انہوں نے نورت ویسٹ انڈیا میں کچھ انویجنز وغیرہ کہ اس میں جو انہوں نے کچھ جو سیٹیز بنائی وہ تھی ایک زینڈیا بور کے پہلے جو جھیلم ریور پر تھی ایک زینڈیا گریس میں تھی حالکہ ان سیٹیز کو بعد میں چندرگوپٹ موریا نے نیکس کر لیا تھا چندرگوپٹ موریا کے ٹائم پہ بھی کچھ گریکس وغیرہ وہاں پر رہتے تھے جو ایک زینڈر تھے وہ ڈیپلی انٹرسٹیڈ تھے میس ٹریڈش اور اوشنز کے اس ٹائم پہ موسیقی